حضور کنسل علماء نے اپنے مواقف کا ترجمان بندہ اینا چیز کو مقرر کیا ہے اب بندہ اینا چیز ہر محاذ پر عقیدہ اہل سنت اور حضور کنسل علماء کے مواقف پر دلائل دینے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار ہے ایک دفعہ بیٹھیں گے اور عقیدہ اہل سنت پر جتنا فساد برپا ہوا سب کو حل کیا جائے گا لفظ خطا جس کی مراد خطا اجتہادی ہے وہ اگر بیعت بھی اور گستاخی ہے تو اہل بیعت کے لحاظ سے جنہوں نے لغزش کا قول کیا اور لغزش کے وقوع کو ذکر کیا امکان کو نہیں اس پر کیا فتوہ آئے گا جنہوں نے گناہ اور زمب کی نسبت کی سجدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس پر بھی فتوہ لگانا ہوگا منور شاہ بخاری صاحب جتنا انتشار پھیلا دیا آپ کی تحریک نے اب اس انتشار کو سمیٹنا آپ کی ذمہ داری ہے یہ جو تحریک رجوع بنائی گئی اس تحریک نے پہلے تو افضلیت صدیق پر حملہ کر کے روافظ کی شر کو تقویت دی اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخ وہ معاذ اللہ صحابہ کو جہنمی کہنے والا وہ بدبخت پیر اور اس کی دہلیز پر جا کر ساری تحریک اس پیر کے قدموں میں ڈالی گئی کہ اس کا فیضان جاری رہے گا کون سا فیضان صحابہ کو جہنمی کہنے والا فیضان شرم سے ڈوب مننے کا مقام تھا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو آر بنا کر مسلک اہل سنت پر جتنے حملے کیے ہیں یہ حملے کوئی بھی درد در رکھنے والا سنی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا جس طرح ہمارے قائد نے ہمیں تھب کی دی اور ہمیں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے جناب ارفان شاہ صاحب وہ بھی اپنے پاس بٹھا کر کہیں کہ یہ میرا مفتی اگرچہ نہوی میر سے بھی فارغ ہے اس ہی کو میں نمائندہ مقرر کرتا ہوں کہ یہ مناظرہ کرے اور وہی حتمی فیصلہ ہوگا میں جھکا نہیں میں دبا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی کبر الاساخر بموت الاکابر وصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلى آلہ واصحابہ المحفوظین معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدشتہ کچھ عرصہ سے عقیدہ اہل سنت پر حملہ کرنے والے اور روافعز کے شر کو اہل سنت کی صفوں میں داخل کرنے کی ناکام سادش کرنے والوں کی خلاف اللہ کے فضل اور توفیق سے قبل امام جلالی حضور کنزر علماء کے فیضان سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ یہ جو روافعز کے دلائل کو لے کر ان کے عقائد کو لے کر اور اہل سنت کے نظریے پر حملہ کر رہے ہیں ان کا برپور جواب دیا جائے گا اور اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے برپور جواب دیا اور آج تک جتنے ہمارے دلائل آ چکے ہیں کسی ایک دلیل کا بھی ان کی طرف سے جواب نہیں آیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سب لا علم رہے بلکہ اولین کلپ پر ہی انہوں نے برپور گالیاں دینی شروع کر دی اور کلپ سننے والے گواہ ہیں کہ پہلا ہی کلپ آیا تھا تو حضرت نے کہا کہ میں اتنی گالیاں دے سکتا ہوں کہ صبح سے شام تک میری گالیوں کی ڈکشنری ختم ہی نہ ہو تو خیر یہ ان کا انداز ہے وہ جو مرضی اپناتے رہیں ان کی مرضی ہمارا موقف صرف اتنا تھا کہ اہل سنت کی کتب کے اندر جو اہل سنت کی مسلمات عقیدیں ہیں ان کی روشنی میں اپنے بات کو ثابت کریں اور اہل سنت کی مسلمات کی روشنی میں اپنے موقف کو ثابت کریں جس پر آج تک ان کی طرف سے کسی دلیل کا جواب نہیں آیا گالیاں وہ مسلسل دیتے رہے وہ سب کے سامنے ہے ان کا ہماری ڈکشنری میں کوئی جواب نہیں ہے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن سب غالیوں کا جواب لے لیں گے اللہ کے حکم سے بہرحال اب چونکہ مسئلہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ وہ ایک مفتی جو فتوہ دے کر اول تو اسی وقت ہی غائب ہو گیا تھا اور فتوہ دیتے وقت بھی اس سے عبارت ہی نہیں پڑی جا رہی تھی فتوے کی انہ سبی انہ سبی یہ شفا شریف کی شرح سے یہ عبارت اجمالاً مذکور ہے اتفق الہلاباؤ من السلف بالخلف من آل سنت تو وہ بچارہ مفتی انہ سبی ایک تو اسی وقت ہی غائب ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد اپنی مسجد میں جہاں وہ جمعہ پڑھاتا تھا ایک عرصے سے بار بار چیلنج کرتا اور بڑے طریقے سے اپنی بات کو منمانے کے لیے بڑے پینترے بدلتا تھا تو بار بار اس کا چیلنج جب ہمارے سامنے آیا تو ہم نے اللہ کے فضل اور توفیق سے اعلان کیا تھا کہ اس کی مسجد میں جائیں گے اور اس کا چیلنج ہمیں قبول ہے ہم نے قبول کیا اپنے اعلان کردہ وقت کے مطابق اس کی مسجد میں وہاں پہنچے اور اپنا موقف وہاں جا کر پیش کیا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ نے خود ہی دعوت دی تھی کہ اس فتوے پر کسی کو خراش ہو تو میرے ساتھ بات کریں اس مسئلے پر کسی کو خراش ہو تو دیوار کے پیچھے بیٹھ کر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بات کر لینا آسان ہے اگر کسی کو خراش ہو وہ سامنے آ جائے وہ اپنی زبان چلائے ایمان والے اپنی چلائیں گے انشاءاللہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے تو ہم تو ان کے قول کے مطابق ہی بات کرنے کے لیے گئے تھے لیکن اس وقت بھی وہ مفتصہ بھاگ گئے لہذا ہمارے چیلنج قبول کرنے پر ہی یہ تاریخ کا انوکھا ہی مناظرہ ہوگا کہ ایک مناظر دعوت دے رہا تھا کہ میرے فتوے پر کسی کو خراش ہو تو میں بات کروں گا اور جیسے ہی ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم سے بات کریں اپنے فتوے کو ثابت کریں تو فوراں حضرت نے اپنا موقفی تبدیل کر لیا موضوع مناظرہ تو یہی تھا جو اس کا فتوہ ہے جس فتوے کی بنیاد پر ساری تحریک شور مچائے بیٹھی ہے اور اس کو اٹھا اٹھا کر پھر رہی ہے حضور کنزل العماء پر گستاخی اور معاذ اللہ توہین اور کفر کے فتوے لگائے گے تو اصل تو وہ فتوہ ثابت کرنا مفتی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ کیسا مفتی ہے جو اپنے فتوے کو ثابت کرنے سے بھاگ رہا ہو اور اس کو خود اپنے فتوے پر اعتماد نہ ہو خیر ہم نے اول اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا تھا یہ قابل غور بات ہے کہ ہم نے چیلنج کو قبول کیا تھا خود چیلنج نہیں دیا تھا یہ بچارہ کس قابل ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں جو بچارہ نہ ہوئے میر بھی صحیح طرح یاد نہ لکھ سکا اس کو ہم کیا چیلنج کریں خیر اس پر انہوں نے اپنے موقف کو تبدیل کیا فتوے پر بات کرنے کے لیے بلکل تیار نہ ہوئے اور بھاگتے نظر آئے اور انہوں نے خود اپنی طرف سے تین موضوعات دیئے اور یہ شرط لگا دی کہ چونکہ کنسل علماء کا یہ کلام ہے لہذا ان کے ترجمان بن کر اگر آئیں گے ان سے لکھوا کر لے کر آئیں کہ ہم ان کے کلام کے ترجمان ہیں تو پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں لہذا آج اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے ان کی شرط اور ان کی آخری خواہش کو بھی پورا کر دیا ہے حضور کنسل علماء سے لکھوا لیا ہے وہ پورا لیٹر پیٹ اب حاضر ہے اب اس کے مطابق ان کی شرط یہ پوری ہو چکی ہے حضور کنسل علماء نے اپنے مواقف کا ترجمان بندہ اینہ چیز کو مقرر کیا ہے اب بندہ اینہ چیز ہر محاض پر ہر موڑ پر عقیدہ اہل سنت اور حضور کنسل علماء کے مواقف پر دلائل دینے کے لیے اور بات کرنے کے لیے برپور تیاری کے ساتھ تیار ہے اور ان کے اعلان کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر دفعہ یہ میدان اپنا ہی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں قبول ہے کہ ٹھیک ہے میدان اپنا رکھ لیں جو منور شاہ بخاری صاحب نے اعلان کیا کہ میرا آستانہ حاضر ہے میرے آستانے پر آ جائیں تو آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ چھے دسمبر تک اپنا لائح عمل پیش کریں اور ان کے پیش کردہ لائح عمل کے مطابق پھر آگے بات چرے گی اور ان کے آستانے پر ہی بات ہوگی رہی بات موضوع مناظرہ کی تو انہوں نے خود تین موقف پیش کیے ہیں اور یہ اس بیچارے مفتی کو میں بیان کر دوں کہ مناظرہ کی اپنی ایک تعریف ہے مناظرہ کے اپنی کچھ اصول ہیں ان تین موضوعات کے اندر دو موضوعات مقدمہ نقلیہ پر ہیں اور مناظرہ رشیدیہ پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں آپ یہ ذرا مناظرہ رشیدیہ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا آپ کے جناب حجاج الاسلام بھی کسی زمانے میں مناظرہ رشیدیہ کی عبارتوں پر بڑا زور دیتے تھے آپ کو بھی دعوت ہے کہ ذرا مناظرہ رشیدیہ کے قواعد پڑھ کر آئیں جب مستدل نے مقدمہ نقلیہ پیش کیا ہو تو خسم اور مخالف کے ذمہ صرف اتنا ہوتا ہے اور اس کے اتنا حق بنتا ہے کہ اس نقل کی سند کو طلب کرے اس ناقل کے بارے میں کوئی کلام کرے تو دو جو دعوے ہیں آپ کے وہ تو مقدمہ نقلیہ پر ہیں اور اس پر آپ کے ذمہ صرف اتنا تھا کہ وہ نقل کو طلب کریں جو آپ نے کہا کہ لکمہ حرام سے بچانے والی بات یہ گستاخی اور بے عدبی ہے اس پر میرا پورا کلپ ہے آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سن لیا ہے ایک دفعہ دوبارہ اس کو سنیں کہ یہ بات الکوثر الجاری کے اندر لکھی ہوئی ہے اور الکوثر الجاری کے مصنف علامہ شمس قرآنی وہ سلطان محمد الفاتح کے پیر مرشد ہیں ان کے روحانی مربی اور استاد ہیں اور سلطان محمد الفاتح اور ان کا لشکر ان کے شیخ وہ اتنے مرتبے والے ہیں کہ جن کی تعریفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيشُ جَيشُهَا کتنی کتابوں کے اندر وہ حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ لشکر بھی بڑی عظمتوں کا مالک ہوگا وہ امیر بھی بڑا عظیم ہوگا اگر آپ کا فتوہ اس پر ہے کہ یہ قول بے عدبی ہے تو یہ فتوہ کنزل علماء پر نہیں آئے گا اثر یہ مقدمہ نکلیہ ہے اس کے قائل پر آئے گا قائل ہیں یہ عدرت شمس قرآنی وہ بے عدب اور گستاخ اگر ثابت ہوتے ہیں تو پھر حدیث کا کیا بنے گا جس حدیث میں ان کی اتنی تعریف بیان کی گئی ہے اس لیے یہ تو مسرح علاق ہے لہذا رہی بات لفظ خطا کی اس پر ہم نے کئی دفعہ دلائل دیئے ہیں کہ یہ خطا اصل میں خطا اشتہادی ہی ہے اور اسی پر ہمارا مناظرہ ہوگا ہماری گفتگو ہوگی اور اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کیا جائے گا آپ کے پاس یہ راہ بچے گی کہ لفظ خطا متلقا بولا گیا تو اس پر بھی آپ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ جب لفظ خطا متلقا بولا جائے تو خطا اشتہادی مراد بعد میں ظاہر ہو جائے پھر بھی وہ خطا متلق ہی رہتا ہے یہ خطا اشتہادی میں ہی آ جاتا ہے خیر یہ انشاءاللہ دلائل سے تیہ ہوگا تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ جب باتشیت میں تیہ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگلی باتیں بھی ذہن میں رکھیں ایک دفعہ بیٹھیں گے اور عقیدہ اہل سنت پر جتنا فساد برپا ہوا سب کو حل کیا جائے گا لفظ خطا جس کی مراد خطا اشتہادی ہے وہ اگر بیعت بھی اور گستاخی ہے تو اہل بیعت کے لحاظ سے جنہوں نے لغزش کا قول کیا لغزش کو ثابت کیا اور لغزش کے وقوع کو ذکر کیا امکان کو نہیں ایک واقعہ ذکر کر کے پھر آگے کہا کہ یہ ان کی لغزش تھی اس پر کیا فتوہ آئے گا یہ بھی تیہ ہوگا اور جنہوں نے یہی مسئلہ فدق چھیڑا تھا جو حضور کنزل علماء نے بیان کیا داتا علی حجویری کی درگاہ میں حضرت داتا علی حجویری کے سٹیج پر ہزاروں کے مجمع میں جس وقت مسئلہ فدق کو چھیڑ کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبہ فدق کو پھر بالاخر تعبیر کیا زمب کے ساتھ اور یہ پورا وہ کلپ موجود ہے اس بات کا تتمہ کر رہا ہوں کہ جو اس پر سیدہ کو غزب نہ کہتے ہیں غلط بات ایک لمحے کو ہو سکتی ہیں کیونکہ اہل سنت کے عقیدہ میں بتخاذہ مشریعت غصہ وہ بھی کر سکتی ہیں لیکن ایک لمحہ کیوں کہ دوسرے ہی لمحہ حدیعِ رسول سیرتِ رسول اشباح پر غالب آتی ہے اور اگر صاحبانِ علم اس پر توجہ کریں تو فطرت کی فطرت کے اتحاد کی بنیاد پر یہ جو کہا گیا نا کہ یغفرَ لَقَلَّهُمَا تَقَدَّمَا مِنْ زَمِّكَ وَمَا تَعْخَرْ اس کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ اجزاءِ نبوت اگر کسی وقت با تقاضہِ مشریعت اقرب سے قرب کی مندل پر آتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ تیرے ہیں تیری وجہ سے ان کا ایک لمحے کو تقاضہِ مشریعت کا شکار ہو جانا بھی معاف کر دیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ تیرے ہیں تیری وجہ سے ان کا ایک لمحے کو تقاضہِ مشریعت کا شکار ہو جانا بھی معاف کر دیا حضور کا نہیں حضور کے آئیزان کا انہوں نے کہا وہ غضب فرماتی ہیں مطالبہ کرنا اور پھر بعد میں غضب فرمانا اور غضب کو بالآخر ادھر لے گئے لِيَا غَفِرَ لَكَلَّهُمَا تَقَدَّمَا مِنْ ذَمِّكَ وَمَا تَعْخَرْ اور کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمب مراد نہیں ہے بلکہ اس سے حضرت فاطمہ زہرہ اجسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمب مراد ہے تو جنہوں نے اسی مسئلہ میں جس کی مراد خطا اشتہادی تھی وہ نہیں بلکہ اس سے بڑا لفظ اس سے بھی بڑا بلکہ اس موضوع پر جتنے لفظ ہیں ان میں سب سے بڑا لفظ گناہ اور زمب ہے جنہوں نے گناہ اور زمب کی نسبت کی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس پر بھی فتوہ لگانا ہوگا کہ ان کا شریح حکم کیا ہے اب اس مسئلے میں آپ پھر کہیں گے کہ جناب حضرت حجاجو الاسلام نے جو بات کی تھی وہ تو اشارتن کر دی تھی یہ بھی تیہ کرنا ہوگا کہ اشارتن لفظ زمب منصوب کیا جائے گناہ کی نسبت کی جائے تو بید بھی نہیں ہوتا اور سراحت سے کر دیا جائے تو بید بھی بن جائے یہ بھی آپ کو عجیب منطق ثابت کرنا ہوگی کہ اشارتن گناہ کی نسبت کریں تو وہ درست ہے اور سراحتن خطا کی نسبت کریں جس کی مراد خطا اجتہادی ہے تو وہ معاظلہ بید بھی اور گستاخی بن جائے یہ مسئلے سارے تیہ کرنے ہوں گے اس لیے سارے دلائل میں ابھی اعلان کر رہا ہوں کہ ان ساری باتوں کو سوچ کر میدان میں آنا ہے ان کے سارے حوالے اور ان کے ساری دلیلیں یہ اکٹھی کر کے پھر آپ جناب سید منور شاہ بخاری صاحب کے آستانے پر آ جائیں اور مجھے وقت بتا دیں انشاءاللہ ہم بروقت ان کے آستانے پر جائیں گے جناب منور شاہ بخاری صاحب ان سے بھی چند باتیں کرنے ضروری ہیں کہ ہم آپ کے آستانے پر آنے کے لیے اب بھی تیار ہیں اگرچہ آپ نے مجھے بھی بڑی گالیوں سے عجیب و غریب انداز سے مجھے پکارا ہے یہ انداز صداد کا ہونا نہیں چاہیے مجھے آپ پر صرف اتنی خوشی ہے کہ آپ نے دو مسئلے حق سچ بیان کر دیئے اور اس پر بھی آپ کو وضاحت دینی ہوگی مزید آپ نے جو کہا کہ افضلیت اس صدیق پر جو بک بک کرے وہ بھی غلط ہے حضرت امیر معاویہ کی جو گستاخی کرے جو بک بک کرے وہ بھی غلط ہے یہ مسئلے بھی وہیں پر حل ہوں گے اہل سنت جس انتشار کا شکار ہو چکے ہیں جتنا انتشار پھیلا دیا آپ کی تحریک نے اب اس انتشار کو سمیٹنا آپ کی ذمہ داری ہے آستانے پر بادشیت ہوگی وقت ممتد رکھیں جتنا چاہے مرضی وقت لگ جائے چاہے کئی دن لگ جائیں لیکن اس مسئلے کو بھی حل کرنا ہوگا ہمارے موقف کو بھی حل کریں اور پھر اگلی جو تحریک کے پلیر فارم سے سادش کی جا رہی ہے ان ساری سادشوں کا جواب بھی دینا ہوگا افضلیت صدیق کے انکار نہیں ہوا صرف بلکہ اس تحریک کے سٹیج سے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء کی افضلیت کے انکار کیا گیا اور ان پر شریح حکم جو ہے وہ نافذ کریں کہ بڑے مخصوص انداز سے جناب رفان شاہ صاحب نے پہلے تو پنڈی کے ان پیروں کو جا کر تھب کی دی جو بھر سر عام کہتے تھے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ جناب صدیق اکبر سے افضل ہے اور اس پر وہ ڈٹ کر رہے بڑی اچھی خدمت کر رہے اہل سنت میں روافظ کا شر پھیلانے کی ان کو تھبکی دینے کے بعد اپنے سٹیج سے بقائدہ اس پر پولی پلاننگ کے تحت افضلیت صدیق پر حملہ کیا گیا اور اہل سنت کے صفوں میں روافظ کا شر داخل کرنے کی نپاک کوشش کی گئی اور پوری پلاننگ کے تحت حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کی آر لے کر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے افضلیت کا انکار کیا گیا اور اس جملے کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی کیونکہ متقلم نے خود اس سنا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور باقی سب کو اسی طرح رکھا اور یہ میں تھوڑا سا بتا دوں آج جو بڑے بھول رہے ہیں یہ بہار شریعت یہی میرے سامنے ہے بہار شریعت میں جو عقیدہ نمبر بائیس ہے نبوت کے عقائد کے لحاظ سے اسی میں لکھا ہے کہ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابن نہیں ہو سکتا جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے آج حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے مصہوم عجیب و غریب جماعتیں اور عجیب و غریب نظریات کے لوگ ان کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں بڑی فکر لگ گئی کہ کیوں آستانہ حالیہ بھکی شریف کے نمائندوں کو بید عقیدہ کہا گیا اللہ کے بندوں ایک دفعہ بہار شریعت ہی پڑھ لو حوالے تو بڑے تھے میں نے اردو دکھائی ہے کہ جن کی رسائی اردو تک ہے وہ تو پڑھ لیں آج تم لوگوں کو بڑی تخلیف ہوئی کہ یہ ہماری عقیدوں پر حملہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی افضلیت ان کی عقیدت کچھ نہیں ہے ان کی شان پر حملہ کچھ نہیں تھا اتنے اتنے بڑے حملے ہوئے مسئلہ کے اہل سنت پر اور انبیاء کی شان پر کسی کے کان میں جونی رینگتی اور آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر گھالیاں دینے کے لیے اس لیے یہ مسئلہ بھی تیہ کرنا ہوگا اور اگلا مسئلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لحاظ سے بڑے طریقے سے بڑی خفیو سادش کر کے باللاخر تحریک نے یہ جو تحریک رجوع بنائی گئی اس تحریک نے پہلے تو افضلیت صدیق پر حملہ کر کے روافض کی شر کو تقویت دیں اور پھر انگڑائی لیتے ہوئے باللاخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخ وہ مواز اللہ صحابہ کو جہنمی کہنے والا وہ بدبخت پیر اس کی دہلیز پر جا کر اس تحریک کو زیر کیا گیا ساری تحریک اس پیر کے قدموں میں ڈالی گئی کہ اس کا فیضان جاری رہے گا کون سا فیضان صحابہ کو جہنمی کہنے والا فیضان شرم سے ڈھوب مننے کا مقام تھا جس وقت اس موحد سے ہزاروی کے فیضان جاری کرنے کے نالے لگایا جا رہے تھے اور جناب حجاج الاسلام اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے حضرت شاہ صاحب اس درگاہِ عالیہ کے سجادہ نشیر ایک ممتاز علمی شخصیتیں روحانی شخصیتیں اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں میں آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اما پر حضرت باتی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری اساری نہیں کہاں سے یہ عجو ثابت کر دیا جس وقت سے آپ نے مناظرہ کیا ہے آج بیس سال ہونے کو ہیں اس مناظرہ کے ان بیس سالوں کے اندر ایک دفعہ بھی ذکر کریں کہ آپ کی اور محید دین محبوب کی کبھی ملاقات ہوئی ہو کسی سٹیج پر آپ اکٹھے ہوئے ہو بیس سال تک درجنوں گواہ موجود ہیں کہ آپ انکار کرتے تھے کہ یہ پیر ابھی تک اپنے رجوع پر قائم نہیں ہے اس کی مجبوری ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور باپ صحابہ کو جہانمی لکھ کر گیا ہے اگر یہ رجوع کرے گا تو باپ کو جنتی کیسے ثابت کرے گا باپ کا رجوع کیسے ثابت کرے گا یہ درجنوں گواہیاں ہیں ہمارے پاس اس لیے یہ میں اشارہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ایک پوری نشست میں ہوگی یہ سارے موضوعات کا فیصلہ کرنا ضروری ہے آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو آر بنا کر مسلک اہل سنت پر جتنے حملے کیے ہیں یہ حملے کوئی بھی درد در رکھنے والا سنی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا مجھے صرف منور شاہ بخاری صاحب پر اس لیے اعتماد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں حملوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ ہمیں تو انہوں نے بھی بڑی گالیاں دی ہیں لیکن وہ جو اقبال نے کہا فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف تو اس لیے اسی انداز سے اگر ملت کا اہل سنت کا بھلا سوچتے ہیں تو ہماری ذات کے لحاظ سے جو مرضی بولتے رہیں ہمیں وہ سب برداشت ہے اہل سنت کو اگر اعلی حضرت کے عقیدے پر لانا چاہتے ہیں اہل سنت کے صدیوں کے عقیدے پر لانا چاہتے ہیں تو قربانی دیں سب کو جمع کریں انشاءاللہ ہم آپ کے آستانے پر چل کر آئیں گے اور جتنا وقت لگے ان سارے مسئلوں کو حل کرنا ہوگا جو میں نے سارے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں اور اگلا جو مرحلہ ہے اس گفتگو کے لحاظ سے ہم نے ان کی شرط کو پورا کیا ہے انہیں بھی لازم ہے کہ وہ بھی جناب افان شاہ صاحب ان سے لکھوا کر لائیں اور وہ بھی اپنا نمائندہ ان کو مقرر کریں اور پھر جو فیصلہ ہو اہل سنت کی تاریخ میں وہ تاریخی فیصلہ ہوگا یہ شرط ہر صورت میں پوری کرنی ہوگی کہ جس طرح ہم نے آپ کی ہر شرط کو مان لیا ہم لکھوا کر لے آئے ہیں آپ کو بھی لکھوانا ہوگا جناب افان شاہ صاحب وہ اپنے پاس بٹھائیں جس طرح ہمارے قائد نے ہمیں تھبکی دی اور ہمیں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے وہ بھی اپنے پاس بٹھا کر کہیں کہ یہ میرا مفتی اگرچہ نہ ویمیر سے بھی فارغ ہے اس ہی کو میں نمائندہ مقرر کرتا ہوں کہ یہ مناظرہ کرے اور وہی حتمی فیصلہ ہوگا اہل سنت کا وہی قیدہ ہوگا جو اس مناظرے میں نکھر کر سامنے آ جائے گا میں جھکا نہیں میں دبا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر مجھے ان صفوں میں تلاش کر مجھے ان صفوں میں تلاش کر